اٹھارہ بٹا چھبیس وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ هِي اَحَدَى خدا اپنے حکم اپنے قانون اپنے فیصلے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا یہ ہوا خدا کا ماننا یہ ہوا الہ الارض اہدہ کسی کی استثناء نہیں ہے کہ فلان فلان کیٹگری جو ہے اس کو تو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ہماری شراکت شرکت کر گئے ہمارے قوانین کے ساتھ اور قوانین اپنے بھی بنا لے اور فلان کو اجازت نہیں دی لَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِ هِي اَحَدَى یہ ہے جی اسلام یہاں خدا کے حکم کے ساتھ کسی انسان کا حکم آپ نے ملایا شرک ہو گیا کسی کا بھی ہو اہدہ اور قرآن تو پھر جب وضاحت کرتا ہے ان باتوں کی یہ تو بڑی اصولی باتیں ہیں نا وہی تین بٹا 78 کی آیت جو عام طور پر دھرائی جاتی ہے یہاں three over 78 ما کانا لِبَشَرِن وہاں اہدہ کہا تھا قرآن نے کسی ایک کو بھی وہ حق نہیں دیتا کہ خدا کے قوانین کے ساتھ وہ یوشْرِك ہے وہاں اس کے ساتھ کوئی انسانی قانون ملایا جائے یہاں ہے ما کانا لِبَشَرٍ اَنْ يُعْتِيَهُ اللَّهُ وَالْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَتَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهُ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا یہ اختیار نہیں ہے خواہ وہ طاہبِ کتاب ہو خواہ اس کو حکومت حاصل ہو وَالنَّبُوَتَ وَالنَّبِي بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے اپنے حکم منوائے اس کا فریضہ یہی ہے وَلَاكِنْ كُونُ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اس کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ کتاب جس کو تم پڑھتے ہو جس پہ ذور و فکر کرتے ہو اس کتاب کی اطاعت کرو اس سے رب بانی بنو آہ میں بھی بانتا ہوں تم بھی بنو اور فیصلہ یہ ہے وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا حکم نہیں دیتا حکومت خائم نہیں کرتا ان کو کافر کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی